ہیلو کائز آج میں نمکین کاجو بنانے جا رہے ہوں جو بہت ہی ٹیشٹی اور کرسپی ہوتا ہے ایک پر کھائیں گے تو بہت ہی پسند آئے گا آپ کو تو سب سے پہلے میں نے میدہ لے لیا ہے میدہ میں میں سادن سا نمک ملا دوں گی اجوائن ملا دوں گی اجوائن سے بہت اچھا سا ٹیشٹ بھی آتا ہے اب اجوائن کو ایسے کرس کر کے ڈال دیجئے اس کے بعد اس میں آپ کوکنگ آئل ڈالیں گے کوکنگ آئل سے آپ اسے مہین دیں گے اور اچھے سے اسے مکس کریں گے اور اتنا زیادہ اچھے سے اس کو ملا دینا ہے اگر کم لگ رہا تو تھوڑی آئل اور بھی ڈالیے اور جتنے اچھے سے آئل اس میں ڈالیں گے اتنی اچھے سے آپ کا کھستہ بنے گا اور اب ایک ایسے پتہ چلے گا کہ اس میں آئل ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ اچھے سے ملانے کے بعد جب آپ ہاتھ میں آٹے کو لے کر ایسے چیک کریں گے تو یہ اس میں ایسے بن جانا چاہیے ابھی دکھاتی ہوں میں تو یہ دیکھیں بن گیا ہے تو یہ اچھے سے بائنڈ ہونے لگا ہے تو بائنڈ ہونے کے بعد اب آپ اس میں پانی ڈال کے آٹے کو گھون دیں گے اور بہت ہی مطلب سوپٹ نہیں کرنا ہے نارمل ڈو ریڈی کرنا ہے آپ کو زیادہ سوپٹ نہیں کرنا ہے اس کے بعد آپ اسے رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے کبر کر کے گھیلے کبرے سے آپ اسے ڈھک کر کے رکھ دیجئے اور رکھنے کے بعد پھر آپ اسے دیکھیں میں نے ایک بال بنا لیا ہے بال کو ایسے میں بیلوں گی اور چکلہ پہ آپ ایسے بیل لیجئے بیلنے کے بعد پھر اس کے اوپر آپ ایک گھی لگا لیجئے تھوڑا سا پھر اس کو فول کر دیجئے فول کرنے کے بعد پھر آپ اسے بیلیں گے تو اس میں لیئر بن جائے گی جیسے مارکٹ کے کاجو آتا ہے اس میں لیئر ہوتی ہے جب آپ اسے کھولتے ہو تو اسی ٹائپ سے آپ کے پاس کوئی چھوٹی سی ٹی فین ہے یا ڈھکن اس سے آپ ایسے کٹ کر سکتے ہیں اگر وہ نہیں ہے اس سے بہت تھوڑا بڑا بن رہا ہے تو اس سے میں نہیں بناؤں گی یہ جو بوتل کا ڈھکن ہوتا ہے آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں یہ پرفیٹ سیپ میں بن رہا ہے تو اس سے آپ یوز کر سکتے ہیں اگر یہ بھی نہیں ہے تو جو دوا کی سی سی آتی ہے اس کی ڈھکن سے آپ بنا سکتے ہیں اس سے بہت اچھا سو بنتا ہے پرفیٹ سیپ آپ کا کاجو کر رہے گا ایسے آپ کو بنا لینا ہے اور اگر آپ کے پاس یہ تو سبھی کی گھر میں اپلیبل ہوتا ہے تو آپ اس سے ایسے کٹنگ کر سکتے ہیں تو میں نے اسے بتا دیا ہے میرے پاس یہ سارچہ ہے تو میں اس سے کٹ کر لوں گی یہ سرکل والی ہے تو اس سے ایسے بہت جلیلی بھی کٹ جائیں گے اور دھکن سے بھی کٹ جاتا ہے تو آپ کے پاس جو بھی اپلیبل ہے آپ ان سے کٹ سکتے ہیں اس سے کاجو سیپ میں اسے ہاف سرکل آپ کو کٹ کرنا ہے جب ہاف سرکل کر رہے گے تو یہ بلکل کاجو کے سیپ میں آ جائے گا جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں بہت ہی آسانی سے دیکھنے میں جتنا یہ پیارا لگتا ہے کیوٹ لگتا ہے ایسے ہی کھانے میں بھی بہت ہی ٹیسٹی ہوگا کرسپی ہوگا اور دیکھیں بلکل کاجو کی طرح لگ رہا ہے جب آپ اسے تل دیں گے تلنے کے بعد آپ اسے پھر کوکنگ آئل میں نے دیکھا ہے اس میں گرم ہونا چاہیے بہت جیدہ گرم نہیں پھر گرم کر لیجئے اس کے بعد آپ اسے دھیمی آش پر تلنا ہے بہت جیدہ تیز آش کر کے تلیں گے تو اوپر سے وہ پک جائے گا اندر سے کچھا رہ جاگا تو اس لئے آپ کو پہلے دھیمی آش پر کرنا بعد میں آپ آج کو تھوڑا سا تیج کر دیں گے اس کو آپ دھیان رکھتے ہوئے اس کو آپ تلیں گے اور تلنے کے بعد دیکھیں گے بہت اچھا سا ہی کرسپی سا بنے گا اس میں سے ایک لیئر بھی اوپن ہوگی جیسے کاجو ہوتا ہے کاجو میں لیئر کھلتی ہے ویسی ہی اس میں بھی رہے گا اور یہ بہت ہی ٹیسٹی سا کرسپی سا ہوتا ہے پھر آپ اسے نکال لیں گے اور جب نکالنے کے تورن بعد ہی آپ اس میں مسالہ وغیرہ ڈالیں گے اگر تھوڑی دیر آپ رکھ دیں گے تو آپ کو اس میں تھوڑا سا تیل ڈالنا پڑے گا تو اس لیے میں تورن جیسے بھی میں نے یہ دو بار منت تل لیا ہے تو اس کے بعد یہ بھی گرم ہی ہے اب میں اس میں ڈالوں گی کاسمیری لال مرچی ڈال دوں گی اور کالا نمک ڈال دوں گی جیٹ مسالہ ڈال دوں گی بہت اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے اس سے بھونے جیرے کا پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں اور آپ اس میں پودینہ بھی کرس کر کے ڈال سکتے ہیں پودینہ پاورڈر بہت اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے پر ابھی میرے پاس تھانی تو میں نے بس چیٹ مسالہ ڈالی ہو انف ہے بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے تو آپ اسے بنائیں گے تو بہت ہی پسند آئے گا تو دیکھیں میں نے یہ لیے اپن کر کے دکھائے بہت ہی ٹیسٹی بنایا ہے تو آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آتے تو ہمارے چینل کو لائکم سسکرائب کرنے دو دوستو ریلیٹی بہت ہی چرور جرور شیئر کریں بائی بائی